ایک لڑکی اور اس کی گرل فرین کو دیکھتے ہیں جو کی ایک بیس کے کنارے انٹی میٹ ہو رہے تھے دونوں اس ٹائم وہاں اکیلے ہوتے ہیں انٹی میٹ ہو دے وقت اس لڑکی کو ان کے پاس ایک عجیب سا پریاب یعنی کی کیکڑا دکھائی دیتا ہے جو کی ایک فس کے سیپ کا تھا اس لڑکی کو وہ کافی عجیب لگتا ہے اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر دیکھنے لگتی ہے ان دونوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سائد مر گیا ہوگا اس ورہ سے وہ اس کے ساتھ فوٹوز لینے لگتی ہیں لیکن تب ہی وہ کیکڑا اٹھ جاتا ہے اور اس لڑکے کے موپر چپک جاتا ہے اس ورہ سے لڑکے کے چہرے سے کافی خون بہنی لگتا ہے لڑکی اسے ہٹانے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ اس سے ڈر بھی رہی تھی اس کے بعد وہ ایک پتھر سے اسے مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پتھر اس پر مارتی ہے وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور وہ پتھر اپنے بوائی فرنڈ کو مار دیتی ہے اس سے اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی گھور جاتی ہے اور تب ہی وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے اس نے اپنے ایکسپریمنٹ کے لیے ایک چیز منگائی تھی جو کہ اسے مل گئی ہے فلیپ اپنا ایک نیا روبوٹ بنانے کی کوشش میں تھا اس کا سپنا تھا کہ وہ آرمی کے لیے روبوٹس بنائے خیر وہ دونوں گیریز میں آ کر اسے چیز کو چیک کرنے لگتے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ایک مینی لیزر لائٹ بیٹری ہے اس چیز کا ٹرائل کرتے وقت ایک پولیس آفیسر فلینی گن اس سے بچ جاتا ہے وہ بھی اس ایکسپریمنٹ کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے لیکن وہ ان سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتا وہ تینوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی یہاں ہنٹر بھی آ جاتا ہے وہ بینر کو نیچے پڑھا دیکھ کر فلیپ سے منہ کرتا ہے فلینی گن اور ہنٹر اسے دیکھنے چلے جاتے ہیں اور میڈی بھی اپنی گھر کی طرف نکل جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ویل کی حالت کافی خراب ہے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے بوری طرح کھا کر پانی سے باہر کر دیا ہے ان دونوں کو اس کے پاس سے کافی بدبو آ رہے تھی ہنٹر کو شک ہوتا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہے انہیں لگنے لگتا ہے کہ پانی میں کچھ عجیب چیز ضرور ہے اس نے ایک ویل کا یہ حال کیا ہے ہنٹر آفیس جاتے وقت پیزا کا ایک ٹکڑا باہر فینک دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کےکڑا وہاں آ کر اسے لے جاتا ہے آگے ہم فلپ کو دیکھتے ہیں جو اپنی سکول آیا ہوتا ہے اسے باہر میڈی مل جاتی ہے جس کے ساتھ وہ اندر آ جاتا ہے اپنے بائیلوجی کی کلاس میں انہیں ایک بلی کی ڈیٹ بوڈی پر پریکٹیکل کرنا تھا ان کی ٹیچر اور کوئی نہیں میڈی کی موم مین ریت ہی ہوتی ہے کلاس ختم ہونے کے بعد فلپ کو اس کا فرینڈ رادو ملتا ہے وہ میڈی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر چلنے کو کہتا ہے اصل میں کل ان کے سکول میں ایک پارٹی ہوتی ہے لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے فلپ کے ساتھ پہلے ہی ڈیٹ بوک کر دی ہے دوسری طرف ہنٹر کو بیچ پر ایک کنکال کا ہاتھ ملتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اسی لڑکے کا ہاتھ ہے اس سے مووی کی شروع میں دیکھ چکے ہیں پھر وہ خون کی نسانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک گفامی آ جاتے ہیں ہنٹر اس میں اکیلا ہی جاتا ہے جبکہ فلینڈ گن باہر کھڑا ہو کر سگریٹ پینے لگتا ہے ہنٹر کو اس کی دوسری سائیڈ انسانوں کے کھائے ہوئے پیر ملتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے تبیہ اسے وہاں وہی لڑکی ملتی ہے جسے ہم نے شروع میں دیکھا تھا اس کی ایک آنک کو کیکڑے نے کھا لیا تھا وہ ہنٹر سے بتاتی ہے کہ یہ سب کیکڑوں نے کیا ہے ہنٹر اس لڑکی کو دیکھ کر ڈڑ جاتا ہے اور فلینڈ گن کو بلانی لگتا ہے وہ انہیں بتانی لگتا ہے کہ ابھی ان پر کیکڑوں نے اٹیک کیا لیکن دونوں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تبیہ وہاں ایک کیکڑا آ جاتا ہے جسے میڈی آگے بڑھ کر دیکھنے لگتی ہے رادو اس کے پاس جانے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتی اب وہ جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے پاس لاتی ہے وہ انہیں کچھ نہیں کہتا اور عجیب طرح سے وہیں پر مر جاتا ہے یہنہوں یہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں ہیر میڈی اور فلیپ وہاں سے گھر کی طرف جانی لگتے ہیں اب فلیپ اور ہنٹر اپنی وین میں سونے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں کل ایک ڈیٹ کے لیے بھی جانا تھا ان دونوں کے وین میں جانے کے بعد میڈی اپنی موم کو لے کر فلیپ کے گیراز میں آ جاتی ہے جہاں وہ انہیں فلیپ کے گیجرز دکھانے لگتی ہے دوسری طرف ورادو اس مرے ہوئے کیکڑے کے ساتھ بد تمیزی کرنے لگتا ہے تبیہ اس کے اندر سے عجیب طرح کا ایک کریچر نکلتا ہے اور اس پر اٹیک کر دیتا ہے یعنی ہم سمجھ پاتے ہیں کہ یہ کیکڑے مرنے کے بعد ایک دوسری کریچر میں بدل جاتی ہیں صبح میں فلینگن سپ کے پاس بیٹھا ہوا فسنگ کر رہا تھا تبیہ اسے کچھ کیکڑوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں ادھر وین میں فلیپ ڈیٹ پر جانے کے لیے ریڈی ہونے لگتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پارٹی میں ہنٹر بھی جاتا ہے دونوں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور فلیپ یہاں اپنے اسی چلنے والے گیجٹ کو لگا کر آیا تھا پارٹی میں میڈی اسے چلتا دیکھ کافی خوش ہوتی ہے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میڈی کی موم نے ہی اس گیجٹ کو ریپئر کر کے چلنے لائق بنا دیا تھا اس کے بعد دونوں ڈانس کرنے لگتے ہیں ہنٹر بھی یہاں مین ریت کو ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن تب ہی اسے وہاں ایک کیکڑا دیکھ جاتا ہے اسے دیکھ کر وہ کافی گھورا جاتا ہے اسی ویچ یہاں مین ریت بھی آ جاتی ہے اب وہ دونوں بھی سب کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگتے ہیں کچھ دیر بعد میوزک والے آدمی کے پاس ایک کیکڑا آ جاتا ہے اور اس پر اٹیک کر کے اسے کھانے لگتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی ڈڑ جاتے ہیں مین ریت اس آدمی کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اس کے بعد وہ کیکڑا اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے پھر ہنٹر کسی طرح اسے مین ریت سے دور فینک دیتا ہے اور سب کو یہاں سے باہر جانے کو کہتا ہے لیکن تب ہی وہاں کافی سارے کیکڑے آ جاتے ہیں اور ان سب ہی پر حملہ کرنے لگتے ہیں وہ سب لوگ کسی طرح وہاں کے سارے کیکڑوں کو مار دیتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک کیکڑا بڑے سے کریچر میں بدل جاتا ہے اسے دیکھ کر سب گھورا جاتے ہیں اور پھر سے بھاگنے لگتے ہیں ہنٹر فلیپ اور باقی سب کو لے کر ایک سیف کمری میں لے جانے لگتا ہے لیکن فلیپ کا گیجٹ خراب ہو جاتا ہے جس سے اس سے چلا نہیں جاتا پھر ہنٹر اسے اٹھانے لگتا ہے لیکن وہ کریچر انہیں دیکھ لیتا ہے اور ان کی طرف آنے لگتا ہے فلیپ کریچر کو اپنے پاس آتا دیکھ ہنٹر کو وہاں سے بھاگنے کو کہتا ہے لیکن ہنٹر اسے چھوڑ کر نہیں جاتا اور کریچر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اب کریچر اس پر اٹیک کرنے ہی والا تھا تب ہی وہاں رادو آ جاتا ہے اور اپنی تلوار سے اٹیک کر کے اس کریچر کو مار ڈالتا ہے اصل میں رادو پچھلی رات کریچر کے حملے سے بچ گیا تھا اور یہاں وہ اب اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے آ گیا خیر اس کے بعد وہ سکول کی لیب میں آ جاتے ہیں جہاں مین ریت اس کریچر کے وائرے میں پتہ لگانے لگتی ہے کہ آخر وہ چیز ہے کیا انہیں چیک کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ کافی پرانے وقت کے کےکڑے ہیں اور اس طرح کے کےکڑوں میں کافی ریڈیسن ہیں اسی برا سے یہ اتنے خطرناک ہیں اس کے بعد ہنٹر بھی انہیں کل والے حادثے کے وائرے میں بتانے لگتا ہے جو کی ایک ویل کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کریچر تین طرح کے ہیں پہلے جو کیکڑوں کی طرح دیکھتے ہیں دوسرے جو انسان کے سائز کے ہیں اور آخر میں تیسرے جنہوں نے ویل کو کھایا تھا اور وہ سائز میں کافی زیادہ بڑے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سہر میں انہیں کریچرز نے آتنک مچھا رکھا ہے اس سے کافی لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو پوری طرح مار کر کھا رہے ہیں ایک پولیس آفیسر ہے مجھے ہار نہیں ماننے چاہیے یہ میرا فرز ہے ادھر فلیپ پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ کریچرز کو ماننے کے لیے جرور کچھ بنا لے گا پھر وہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے وہیں دوسری طرف ہنٹر فلینگن کے گھروں سے دیکھنے جاتا ہے لیکن اس پر بھی کے کڑونی اٹیک کر دیا تھا جس ورہ سے اب وہ مار گیا ہنٹر پر بھی وہ کریچر اٹیک کرنے لگتے ہیں لیکن وہ جلدی سے وہاں سے بہار آ جاتا ہے ادھر گیرس کے باہر بھی کئی کریچرز آ جاتے ہیں جنہیں ماننے کے لیے رادو بہار آ جاتا ہے اور ان کا دھیان بھٹکا کر اپنے پیچھے لگا لیتا ہے میں نے ریتوی ایک ٹول کی مدد سے ایک کریچر کو مار دیتی ہے اسی بیچ ہم اسی بڑے کریچر کو دیکھتے ہیں اس نے ویل کو کھایا تھا اور اب وہ سہر کی طرف بڑھ رہا تھا صبح ہونے تک فیلپ ایک کافی بڑا رو بوٹ بنا دیتا ہے اس سے وہ بڑے والے کریچر کو مار پائے فیلپ خود ہی اپنی اس رو بوٹ کے اندر بیٹھ کر اسے چلا رہا تھا خیار اب وہ اسی کریچر کے پاس جا کر اسے فائٹ کرنے لگتا ہے وہ کریچر بھی کافی پاور پھول تھا اس ورہ سے وہ جلدی نہیں مارتا وہ اس رو بوٹ کا ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے جس کے بعد فیلپ اپنے رو بوٹ کی تلوار لے کر اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کا بھی ایک ہاتھ توڑ دیتا ہے اب کریچر کافی گسے میں آ جاتا ہے اور وہ رو بوٹ کو نیچے گرہ دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں ہنٹر اپنی کار لے کر آ جاتا ہے اور کار کو چلتا وہ چھوڑ کر پہاڑی سے کریچر کے اوپر ہٹ کر دیتا ہے اس سے وہ کریچر سے ہٹ ہو کر بلاسٹ ہو جاتی ہے اس سے فیلپ کو ٹائم مل جاتا ہے اور وہ اسی بیانٹری کی مدد سے لیزر ایکٹیویٹ کر کے اس کریچر کو ایک ہی بار میں مار دیتا ہے سب یہ دیکھ کر کافی خوص ہوتے ہیں کہ فیلپ کے رو بوٹ نے ایک کریچر کو مار دیا میڈی بھی یہاں سے کس کر دیا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اب مووی کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلپ اپنے رو بوٹ کو پھر سے ریپیئر کر کے سہر کے باقی بڑے کریچر کو مارنے چلا جاتا ہے اور اس بار اس کے ساتھ میڈی بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتا ہے